بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو اپنے youtube چینل میں warmly welcome کرتی ہوں انڈ ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ایرمز کچن این ویلوگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے فنٹاسٹک ریسپیز ملیں گے اور امیزنگ بلوگز ملیں گے انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں ایرمز کچن این ویلوگ کے نام سے آپ کو میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ مل جائے گا انسٹرگرام باکس میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے تو آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں چیکن ویجیٹیبل پاستہ اور اس کی ریسپی میں آپ کو پہلے بھی ایک دے چکی ہوں بانہ ربی لول کی ویڈیو میں وہ آپ جا کے زور دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ لنک شیئر کر دیتی ہوں میں نے چیکن چیزی پاستہ بنایا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو انگریڈنز دکھا رہی ہوں کیا کے چیزیں اس میں ڈلیں گی یہاں پہ میں نے لے لی ہے کیرٹ یعنی کہ گاجر ایک گاجر لی ہے کچھ ٹاماٹر جو مٹر ہے میں نے کام اس لے لی ہے کیونکہ مجھے اتنے پسند نہیں ہے گھر والوں کی چوائس سے میں نے تھوڑے سے مٹر ڈال لی ہے یہاں پہ تین بڑے سائز کے ٹاماٹر لی ہے ایک شیملہ لی ہے ٹاماٹر زیادہ اس لیے لی ہے کیونکہ اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہنڈی رہ دی اوپر پاستہ بائل کرنے کے لیے تو ایک جگ تقریبا میں نے پانی لے لیا ہے ساتھ میں نے یہ ہنڈی رکھی ہے مسالہ بنانے کے لیے آپ لوگ بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ کام کو نبٹاتے جائیں تاکہ ہمارا کام جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو سکے یہاں پہ میں آپ کو کچھ مسالہ جات دکھا رہی ہوں جو ہمارے اس پاستہ میں جائیں گے یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ میں نے آپ کو حلدی دکھائی اور یہ ہے لال مرچ پاودر لال مرچ پاودر بھی ہم لوگوں نے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ مرچیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے تو یہاں پہ ہے سوکا دھنیا پاودر ہے میرے پاس اگر آپ کے لئے پاس سوکا دھنیا اس طرح پاودر فارم میں نہیں ہے تو اس کو پاودر بنا لیجئے یہاں پہ میں جو ہوں دیسی سالٹ یوز کر رہی ہوں پنگ سالٹ ہے یہ میں نے بائے کیا تھا امتیاز مارٹ سے آپ لوگ بھی امتیاز مارٹ سے لے سکتے ہیں یہ ہے کچھ ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ چورنی چارٹ مسالہ لیا ہے چارٹ مسالہ آپ لوگ لینے اس سے وہ اچھا جو ہے نا فلیور آتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھائیں دیڑا مرچ دیڑا مرچ بھی زیادہ کانٹیٹی میں نہیں ڈالنی یہاں پہ میں نے چولہ آن کر دیا ہے اور پانی ابلنے کے لئے رکھ دیا یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے پانی میں آپ سوچوں کہ نمک کیوں ڈالا ہے بتاتی ہوں اس لئے نمک ڈالا ہے میں نے کیونکہ جو ہپاستہ بائل کرنے کے لئے نمک ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے ون جو ہے یہ دھکن جو ہے ون ٹیبل سپون کناب سے میں نے یہاں پہ پانی میں آئل ایڈ کر دیا ہے آئل اس لئے ڈالا ہے تاکہ ہمارا جو پاستہ ہے وہ جو ہے ساتھ سے جڑے نہیں الگ لگ سا کھلا کھلا سا بنے یہاں پہ میں نے جو ہے سرکہ ڈال لیا ہے سرکے کا بھی یہی فائدہ ہے پروپر کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بھی پروپر ہی ملے گا تو یہاں پہ میں نے دھکن دے کے اس کا اوبال پانی کو اوبالنے کے لئے رکھ دیتے ہیں چھولہ بند کر کے تاکہ پانی جو ہمارے چیتر اوبال جائے اوبالتے ہوئے پانی میں ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیں میں لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو ہم لوگوں نے پانی کو اوبالنے کے لئے رکھ دینا ہے گرم پانی میں ہم لوگوں نے پاستہ کو ڈال دینا ہے اب آپ اگین جو ہیں یہ میرے میں دیکھیں کہ میں نے اچھے تکی سے کٹے ہوئے ماشاءاللہ گول گول شیپ میں اور اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ سپائرل میکرونی لی ہے میکرونی بول لی ہیں پاستہ جو بھی ہے آپ لوگ یہ جس ٹائپ کی بھی آپ کے پاس پاستہ ہے اب وہ لے لیں میں نے سپائرل پاستہ لیا ہے اور شیل بھی اچھا ہے اور دوسرا ایک اور ہوتا ہے ایلبو میکرونی نا وہ بھی اچھی ہے لیکن مجھے جو ہے پرسنلی یہ والا سٹائل پساند ہے سپائرل کا مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کا سٹائل اور یہ مجھے کھانے میں بھی بہت پساند ہے ایلبو میکرونی اتنی اچھی ہے ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے مائن مائن سیٹ ہوتا ہے جس طرح وہ پساند کرے جیس کو آپ لوگ ریسپی یہی ہوگی آپ لوگ دوسری ٹرائے کر لیجئے گا اگر آپ لوگ نے یہ والی اتنی پساند نہیں ہے سپائرل میکرونی آپ لوگ جو ہیں ایلبو لے لیں یا پھر شیل میکرونی لے لیں تو یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ پانی کو اتنے زبردست اُبالے آ رہی ہے پانی اچھی طرح اُبل چکا ہے ہمارے اُبلتے ہوئے پانی میں ہم لوگ احتیاط کے ساتھ میکرونی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب جو ہے میں نے یہ جو ہے نا ون پلیٹ لیا ہے یعنی کہ پاؤ ہی ہوگی تو میں نے پاؤ جو ہے پاستہ لے لیا اور اس کے اندر اُبلتے ہوئے پانی میں میں نے ایڈ کر دیا اور ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے مکس کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے مکس نہیں کریں گے تو ہماری ہانڈی کے ساتھ جو ہے پاؤستہ لگ چاہے گا اور پھر بعد میں مشکل ہوگی ہر کام کو جو ہے وہ طریقے سے کریں تو آپ کو لوگوں کا جو کام ہے وہ پرفیکٹ ہوا کرے گا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ کام جو ہے وہ پورے جو ہے نا مائنڈ اچھا بنا کے کریں گے اور اچھی کوشش کریں گے تو کام آپ کا پرفیکٹ ہوگا تو یہ آپ دیکھیں اب ساتھ ہم لوگوں نے آئل بھی ڈالنا ہے ظاہری سے بات ہے یہ آپ لوگوں کا میں وینگر دکھا رہی ہوں وینگر آپ جس مرضی کمپنی کا یوز کریں کوئی اتنا ٹیش کا فرق نہیں پڑتا میں نے آپ پہ یہ وینگر لے لیا ہے اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں تو یہ ہے ٹوٹل انگریڈینٹس اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ میں چکن جو ہے پاودر بھی یوز کر رہی ہوں چکن پاودر کا بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے چکن اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ خالی چکن پاودر یوز کر لیں اور میں نے ساتھ چکن بھی تھوڑا سا بائل کر لیا تھا تو آپ اس کی کنڈیشن چک کریں یہ دیکھیں ہمارا جو میکرون نہیں ہے پرفیکٹ قسم کی بائل ہو چکی ہے اور اس کو میں نے چھننے میں چھانے کے لیے رکھ دیا ہے تو پانی اس کا اچھی طرح ہم لوگ نہیں چھوڑ لیں گے اکثر جو لوگ ہیں وہ آئل میں پانی میں پانی میں آئل نہیں ڈالتے تو ان کا جو پھر بعد میں پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے آئل کے اندر پانی کے اندر پانی کے اندر آئل دار دیا تھا چھننے میں جو رائی پاستہ رکھا ہے اس میں میں نے ہنڈی میں اور ساتھ ہی ڈائریکٹ میں نے ٹوماٹر ڈال دیئے ہیں ٹوماٹر کو میں نے پیل آؤٹ کیا تھا چھلکے سے جو ہے وہ جو ہے میں نے ڈاکٹر سے سنا تھا کہ پتری بن جاتی ہے گرتے میں تو صحت کا بھی خیال رکھنا ہے جو ڈاکٹر جو ہے چیزیں بتاتے ہیں ان کا آپ لوگ انہ فالو ضرور کرنا ہے تو ٹوماٹر جو ہے ہمارا کئی تھوڑی سے ہماری گریوی بن گئی تھی اس کے اندر میں نے جو ہے یہ شملا میرچ اور گارجر اور اینڈ پہ جا کے میں نے مٹر ڈال دیئے پتہ نہیں مجھے کس وجہ سے ٹوماٹر جو ہے نہیں پسند سوری مٹر مٹر مجھے بہت عجیب سے لگتے ہیں حالانکہ جو ہے پکنے کے بعد گارجر بھی میٹھی ہو جاتی ہے لیکن مجھے مٹر اس لئے پسند آئی تین نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں میٹھے میٹھے محسوس ہوتے ہیں کھانے میں تو یہ میں نے چن چن کے جو ہے نا میں ممہ گر چاول بنائیں یا کوئی بھی مٹر کی جو بھی کوئی ڈیش بنے تو اس میں سے میں ایسے علاق کرتی ہوں جیسے صفائیہ ہو جاتا ہے اس کا تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے ہی بلکل مٹر لیا جن کو زیادہ مٹر پسند ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے مٹر کو زیادہ یوز کریں گے یہاں پہ میں مسالے کو جو ہے مکس کر رہی ہوں میں نے جو ہے یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے کلر آرہ ٹیماتروں کی وجہ سے میں جو ہے ویسے بھی پاستہ میں ٹیماتر زیادہ ڈالنے چاہیے تو اب جو ہے میں اس میں مسالے ڈال رہے جو میں نے آپ کو فرسٹ میں دکھایا تھے سٹارٹنگ میں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ ہے ون ٹیبل سپون سکہ دھنیا سکہ دھنیا اور گرم مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم جیسے جیسے ٹیزہاں ڈالتا جائیں کہ ہم ویسے ویسے اس کو مکس کرتے جائیں گے اب ہے یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے حلدی کا لے لیا اگر آپ حلدی ڈالن چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی اس میں حرج نہیں باقی جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اسے ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چکن پاورڈر چکن پاورڈر میں نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے جو ہے چکن پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب ہم باری آتی ہے نمک ڈالنے کی نمک کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالے سے جو ہے ایک پروفیشنل قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ جس چیز میں بھی ڈالوں آپ لوگ ڈیریکٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ پرابلم بھی ہو سکتے آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چکن کو بائل کر لیا تھا اور میں نے اس کو اس طریقے سے اس کو پیسیز میں کر لیا کیمے کی طرح کیمہ نہیں کریں گے اس طرح ہم لوگوں نے اس کو چکن کو بائل کرنے کے بعد اس پوزیشن میں لے آنا ہے تو اب ہم اس کو ہنڈی میں ڈالیں گے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں اور اچھی طرح ذائقہ برقرار رہی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ مٹر ہمارے پکنے والے ہیں فرائی کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو بھون لیا تھوڑا سا اس کو ہم نے پانی کے ساتھ چیٹا لگایا پانی تھوڑا سا ڈالا اور اس کو مکس کیا تاکہ جو ہماری گاجریں ہیں نا گاجروں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ ہماری پک گئیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر چیکن ایڈ کر دیا ہے چیکن آپ زیادہ لیں یا جن کو نہیں زیادہ لینا تو وہ آپ کم لے لیں میں نے بھی ہم پہ کم ہی یوز کیا ہے کیونکہ میں نے چیکن پاورڈر بھی یوز کیا ہے چیکن پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چیکن زیادہ یوز کر لیں تو اس کو ہم لوگ کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے اب باری آ رہی ہے جب ہمارے یہ سارے مسالے جو ہیں فرائی ہوئے ہیں اور چیکن ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم لوگا نے یہاں پہ ویننگر ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون یا ٹری ٹیبل سپون کے بعد اس کے بعد میں نے میکرونی ڈال دی تھی اس کے اندر اور دو مینٹ تقریبا اس کو میں نے پکایا کیونکہ میکرونی تو ہماری وائل تھی تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ میں آپ کو ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی فنٹاسٹیک بہت ہی امیزنگ ہماری جو ہے چیکن ویجیٹیبل پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے ہر چیز اچھی طریقے سے گلی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کبھی دل کر رہا ہوگا اسے ریسپی سے آپ جو ہنٹرائے کیجئے گا اور جو میں نے چیکن چیز پاسٹا پہلے بنایا ہے ویڈیو میں فرسٹ ویڈیو جو آپ میری دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور یہ والی ریسپی بھی اس میں جو ایکسٹرا چیز تھی وہ چیز تھا اور اس میں چیز نہیں ہے تو اب میں آپ کو یہ باہر دکھا رہی ہمارے جو نیبرز میں تھی محفل ہو رہی تھی تو آپ آواز بھی سنیں تو انہوں نے انویٹیشن ہم سب کو دی تھی لیکن میں نہیں جا سکی ممہ گئی وی تھی اور انہوں نے ہمارے انہوں نے جلیبی بھیج دی اور بہت مزیقی لگ رہی تھی تو میں نے ساتھ چائے بنا لی میں نے سوچا جلیبی کے ساتھ ہم بھی کچھ انجوائی کر لیں میں فر پہ تو نہیں جا سکے تھی تو میں یہاں پہ چائے بنا رہی تھی میں نے کافلوں کو بھی دکھا دوں بس چائے ہماری ریڈی ہونے والی ہے تو جلیبی ہم لگ کھاتے ہیں چائے کا اچھی طرح اوبال آنے والا ہے تیز آنچ پہ فل کریم ملک میں نے یوز کیا ہے تو اب میں نے کپ میں ڈال لی ہے چائے چائے کا کلر آپ چیک کریں بہت ہی سٹرونگ ہے بتائیے گا ٹھیک ہے اور آپ بھی اسی ریسپی سے جو ہے میکرونی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی کیسی بنی ہے آپ میکرونی کو بھی جوائے کیجئے گا جن کو چیکن چیز پاس تھا میکرونی کی ریسپی چاہیے تو وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بس ہر وقت جو ہے اچھے موڈ میں رہیں اور خوش رہیں love you all take care allah affiz